کرینہ کپور ملنے پہنچی سلمان خان سے سلمان خان کے بارے میں آخر کرینہ کپور نے کیا کہا بات کی جائے کرینہ کپور اور سلمان خان کے بارے میں تو یہ دو بولی وڈ کی وہ مشہور شخصیات ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں اور ایک انٹرویو میں جب کرینہ کپور سے پوچھا گیا تھا کہ وہ بولی وڈ کی کون سے ایکٹر کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں تو کرینہ کپور نے بینہ سوچے سمجھے ایک ہی پل میں سلمان خان کا نام لیا کہ وہ ہمیشہ سلمان خان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے ایون کہ جب سلمان خان کا بڑا وقت آیا اور ان کی ہر مووی فلوپ ہونے لگی تو اس وقت کرینا کپور نے سلمان خان کے ساتھ مووی بوڈی گارڈ سائن کی جو کہ کافی ہٹ ہوئی اور اس کے بعد سے ہی سلمان خان کو ہر نئی فلم میں دیکھا جانے لگا اور سلمان خان کی ہر نئی مووی ہٹ ہونے لگی سلمان خان کی اور کرینا کپور کی دوستی آج تک قائم ہے اور دونوں جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے سے کسی بھی ایونٹ میں تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشدری سے گلے لگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکہ سلمان خان کو یہ کہتے ہوئے بھی سننا گیا تھا کہ کرینا کپور نے گلت خان کے ساتھ شادی کر لی ہے ایون ایک وقت تھا جب سلمان خان کرینا کپور کو بہت ہی پسند کرتے تھے اس لیے انہیں انٹرویو میں یہ کہتے ہوئے کافی بار سننا گیا تھا کرینا کپور کے بارے میں کہ انہوں نے گلت خان کے ساتھ شادی کی ہے اور انہیں ایک انٹرویو میں اس لیے یہ کہتے ہوئے سننا گیا تھا کہ کرینا کپور نے گلت خان کے ساتھ شادی کر لی ہے ایون کہ کرینا کپور اور سلمان خان کی دوستی ابھی تک قائم ہے اور دونوں جب بھی کسی ایونٹ میں ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں خوش دلی سے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اب جب سلمان خان کے اوپر بڑا وقت آیا ہے اور ان کی ریب انتری ہوئی ہے ان کی حالت صدرین کا نام نہیں لے رہی اور سلمان خان مکمل طور پر آرام بھی نہیں کر رہے ہیں ایونٹ کے وہ اپنے کلرز کے شو بگ بوس کے لیے شوٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی بہن کے گھر میں گنپتی بپا کے سواگت کے لیے بھی پوجا کی ہے تو ایسے وقت میں کرینا کپور کو سلمان خان کے لیے پوسٹ کرتے ہوئے دکھا گیا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی صحتیاب ہو جائے تو ویل آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ویڈیو کیسے لگی کومیٹ ضرور کی جگہ thank you for watching my ویڈیو